السلام علیکم ناظرین کرام کیمن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں صابر ہوئی ناظرین جو موضوع میں آج آپ کے سامنے لہ رہا ہوں وہ ہے حق کا بول بالا کرنا ہر انسان کا فریضہ ناظرین خالقی کائنات نے ہم انسانوں کی تخلیق اس دار الفانی کے اندر کر کے ہمیں یوں ہی بیکار بیبس نہیں چھوڑا بلکہ اس پانی دنیا کے اندر ہمیں رہن سہن کا انتظام کیا اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ رہنے سینے اور زندگی گزارنے کے بارے اسباب ہمیں فرام کیے اگرچہ ہر وقت اور ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا جو ہمیں عبادت سیدھے راستے اور حلا کی طرف گامزن کرتے تھے اور شیطانی حرکتوں سے باز رکھنے کی تلقین کرتے تھے اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور تاجداری مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدا چوٹی سے بلند کرتے ہوئے مشرقین مکہ کو خطاب کیا فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی پرستش کرو آپس میں بھائی بن جاؤ آپسی دشمنی قتل گھارت گری لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز آ جاؤ اور تم نے ایسا کیا تو ارباجم تمہارے قدموں تلے ہوں گے اور تم ان کے مالک اور حکمران بن جاؤ گے ناظرین دیکھئے آج ہمارا معاشرہ مغرب کی رنگینیوں میں اس قدر جذب ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اسلامی سکلت اور جسارت تحضیم اور تمدن ایک لونڈی کی مانت نظر آتی آج ہم ترہ ترہ کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بدکاری چگل کھوری گیبد گوئی چوری ڈکیتی برے آداد اور گیر اللہ کی قسمیں کھانے سے ہمارا معاشرہ داگدار ہوا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا انسان اپنا محاسبہ کر کے اپنی حالت تفتیل کرنے میں خدم اٹھائے تب ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اوپر سے نیچے تک بس معاشی حیوانوں کا ایک جتہ بنا ہوا ہے بہتری کی طرف گامزن ہو جائے اور بہتر معاشرہ کی تعمیر ہو سکے ناظرین یہ تھی آج کی بات اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی کوشش پسند آئی ہوگی تو یوٹیوب پر جا کر کیمین مقصد چنل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ آپ کا نگے بعد دیکھو بہتر بہتر آپ کوششو